موسیقی 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 سپٹیمبر میں ہے لیکن ابھی اس کا وینیو ڈیسائیڈ نہیں ہوا تو امید یہی ہے کہ نیکس منٹ جو ہے جو یورپین کپ ہے اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ ہوگا اور کون کونسی ٹی میں کس راؤنڈ میں جائیں گی which is very important خویر صاحب ہاکی کے جس بھی پلیئر سے ہماری بات ہوتی ہے اس کا پہلا جو ایشو ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے کہ جناب اب ہمارے پاس پرمننٹ نوکریہ نہیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں ریسنٹلی جو ہاکی ٹیم کے کیاپٹن ہے زیشان اشرف کا کیس سامنے آیا کہ انہیں ایک بینک میں اسسٹنٹ کیشئر کی جاب ملی گی مطبع یہ پاکستان کی سینر ٹیم کا کیاپٹن ہے دو اولمپکس کھیل چکا ہے دس سال سے پاکستان کو ریفرین کر رہا ہے اب وہ اسسٹنٹ کیشئر کی جاب کر رہا ہے میں خواہر میں یہ دیکھ کے تو کوئی بھی بلکل آپ نے بڑا ایک اچھا question rise کیا میں سمجھ دا ہوں کہ وکٹریز نہ آنے کی ایک یہ بھی وجہ ہے آپ جب معاشی حالات سے باہر نہیں نکلتے ہیں تو آپ اپنی speciality کو perform نہیں کر سکتے ہیں آپ کو گھر کی فکر لگی ہوتی ہے لائٹ کر جائے گی وہاں پہ ہاتھا بھی چاہیے شادیاں بھی ہونی ہیں تو یہ ہاکی تا فل ٹائم پروسیشنل جوب ہے یہ آپ اب یہ ہاکی نے صبح کھیلی گھر چلے گیا اب آپ کو یہ جتنے طرح آپ جاگتے ہوتے ہیں ہاکی کھیلتے ہیں یا گرون میں یا کمرے میں تو اس لیے جب فل ٹائم جوب ہوتی ہے تو یہ دپارٹمنٹ ہمیشہ سے پاکستان میں کیونکہ نیشنل گیم تھی وہ ان کو ایک آنر دیتے تھے اور پلیئرز کو بڑی اچھی جوب دیتے تھے میں ڈرائکلی assistant vice president آیا تھا اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ تذہیق ہے کہ ایک نیشنل کیپٹن ہو اور اس کو آپ اسیسنل رکھیں دپارٹمنٹ کمو بیش اس وقت 20 تقریب ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ہاکی تیمز specific ہاکی تیمز ختم کی ہے چاند ایک نے اپنے دپارٹمنٹ ہی ختم کر دی ہے سپورٹس کے تو میں ریکویسٹ کروں گا اور گورنمنٹ کو اس چیز پہ بالکل کہوں گا کہ وہ ایسا directive جاری کرے جیسا کہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا کہ جی 2% of total budget جو ہے وہ سپورٹس پہ اور specific ہاکی پہ خرچ ہوگا یہ دوبارہ ریوائی ہونا چاہیے اور پلیئروں کی ایسی تذیق نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو کرکٹ کے تو آپ پریسیڈنٹ و وائس پریسیڈنٹ دے رہے ہیں ان کو کوئی اسسسٹنٹ ہے کوئی ماش ماش لاکھ دس سلاکھ میں ان کو اعام دے رہے ہیں اور ایک ہاکی بلے اگر وہ سیریز جیت کیا ہے تو اسی طرح ان کے بھی ٹیل ہونے چاہیے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے شاید بھئی اب ایک ایسے وقت میں جب ایک گلوبل ریسیشن چل رہا ہے کمپنیز اپنے امپلوئیس کو جو ہیں وہ نکال رہی ہیں کہ بجٹ کو کم کیا جائے کیا پاکستانی کمپنی اس کے پاس اتنا آپ کے خیالے بجٹ ہے کہ وہ ہاکی پر انویس کریں دیکھیں اشر بات یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ڈیریکٹیو راہا ہے کہ اب جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ہاکی پلئیس کو یا سپورٹسمنٹ کو کنفرم کریں میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا بڑا اچھا ایک ڈیسیجن ہے اور اسی سلسلے میں پی آئیے میں ہم نے سارے اپنے سپورٹسمنٹ جو ہے وہ کنفرم کی ہیں اور میرا خیال ہے بارہ چودہ ہاکی پلئیس جس میں آئیں اور میں سمجھتا ہوں جس طرح سے پی آئیے نے کیا اس طرح سے دوسرے دپارٹمنٹس کو بھی کرنا چاہیے جب کسی پلئیس کے اچھے نہیں ہوں گے تو وہ پل کونسنٹریشن کے ساتھ وہ پرفارم نہیں کر سکتا اور جس طرح سے کرکٹ کی بات کیے دیفنیلی ان کو ملنا چاہیے وارڈ چیمپین آئے جیت کے ان کو بہائیں دس کی جگہ زیادہ ملنا چاہیے لیکن اسی دی آدھر ہینڈ ہاکی ٹیم بھی پرفارم کر کے آتی ہے تو ان کو بھی دپارٹمنٹس کو بہت کل سکتا ہے کہ جب ایک والدین دیکھیں گے کہ اس چیز میں فیوچر نہیں ہے تو شاید وہ بھی اپنے بچوں کو کھلنے سے بنا کریں جب آپ ایک بچہ سپیشلائز ایڈیوکیشن اصل کرتا ہے اس کے بعد جوب ملتی ہے کہ سپیشلائز ایک چیز اصل کرتے ہیں آپ کو جوب نہیں ملتی ہے کیوں کہ ماں باپ بچوں کو کھلنے دیں گے جب آپ کو بتا کہ میرا بچہ کھلے گا اس کو دپارٹمنٹس میں جوب مل جائے گی اس سے اچھے چیز کو ہی نہیں ہے ہم لوگوں نے بھی ایک ترکہ کا اختیار کیا جب میں نے میٹک بات کیا تو مجھے چار کولوجیز نے اپروچ کیا گیا بایسے اب آپ نے ہمارے پاس آنا ہے آپ کی فیس بھی ماہف آپ کی سب چیزیں ماہف آ پائیں ٹھیک ہے میرے پاس چائز ہی کہ میں جاؤں گورنمنٹس میں جاؤں ایک سر میں جاؤں میں جاؤں گورنمنٹس میں جاؤں اسی طرح آپ کی ایک بیس بنتی ہے آج وہ کلچر نہیں ہے سپورٹس کا کوٹا دس پر سنٹ کام کر کے دو پر سنٹ کر دیا گیا پہلے سے بند کیا گیا اب یہ چیزیں اگر ہم نہیں کریں گے تو ہاکی کی وقتیز کام ہو جائے گی چیز بھائی اسی پہ آپ کا فائنل کمنٹ جاؤں گا کہ یہ موضوع بہت امپورٹنٹ ہے ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹس میں جب کوٹا تھا سپورٹس کا خاصے وہ ہاکی کا وہ بھی کم کر دیا گیا ہے وہ آپ کے خیال میں کتنا ہٹ یہ بہت زیادہ اس سے زیادہ ہکی جو ہے وہ اس سے ہٹ ہوئی ہے میرے خیال ہے کہ سکول سے جب وہ کالیج میں آتے تھے کالیج میں ہکی پلیرز کو اچھے کالیج میں ایک ایڈوانٹ ہی آ جاتا تھا اس طرح سے میں جب کالیج سکول سے آیا تو ڈی جے کالیج نے سب سے پہلے مجھے اپروچ کیا جبکہ میری پرسنٹیج اتنی نہیں تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ڈی جے کالیج میں جاؤں گا لیکن ہکی کی وجہ سے مجھے یہ انسینٹیج ملا کچھ پہلے انجیرنگ یونیورسٹریز بھی ایسا کرتی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے پاس میں آپ دیکھیں روڈوں پہ آپ جب جاتے تھے تو ہکی پلیرز نظر آتے تھے ہکی بیگ لٹکا ہے وہ جا رہے ہوتے تھے اب میں سمجھتا ہوں کہ دس پندرہ سال تھے میں نے کسی کو ہکی کو لے جاتے بھی نہیں دیکھا یا کسی کو روڈ پہ کھیلتے نہیں دیکھا سب سے بڑا اس کا ڈراؤ بیک یہی ہے کہ نہ نوکری اچھی ہے نہ اسکولوں میں کوٹا ہے سپورٹس کا تو سب سے پہلے ہمیں ادھر بھی دیکھنا چاہیے اور گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ میری یہی ہے کہ ہاکی کو جب تک اوپر لیول سے سپورٹ نہیں ملے گی نیچے فیڈریشن یا دوسری لیول پہ جو اتنی اچھے طریقے سے کام نہیں ہو سکتا آپ دونوں حضرات سے بڑی اچھی گفتگو رہی اور جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کی کندوں پر بہت بھاری ذمہ داری ہے ہم دعا گو رہیں گے کہ آپ یہ ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائیں اور پاکستان ٹیم کامیابی حاصل شہد ہے ناظرین آپ نے پاکستان کی سینئر اور جنئر ہاکی ٹیم کے کوچس کی بات سنی انہوں نے مختلف موضوعات پر کھل کے اپنی رائے کا اہزار کیا اگر آپ ان کی رائے سے متفق ہیں یا ڈسگری کرتے ہیں اور اگر آپ پاکستان ہاکی کی بہتری کے لیے کوئی سیجیشن رکھتے ہیں تو آپ ہم تک بھیج سکتے ہیں ہمارے ایمیل ایڈرس پر جو کہہ سپورٹس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اب انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور نئے کھیل اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ